رزانہ کو سنائی گئی ہے سرقلم کی خوفناک سزا سعودی کوٹ نے ایک معصوم کے مرڈر کا حساب رزانہ کو سزائے موت دے کر کیا وہیں دوسری طرف رزانہ کا دعویٰ ہے کہ اسے اس جن کی سزا ملی ہے جو اس نے کیا ہی نہیں کوٹ نے بینہ ثبوتوں کے ہی اسے سنائی ہے سرقلم کی سزا موت یا مرڈر سزا یا سازش مجبور یا مجرب رزانہ معاملے پر سعودی کوٹ نے سزائے موت پر مہر کیا لگائی ایسے تمام سلکتے سوال دنیا بھر میں اٹھ کھڑے ہوئے قتل کی تھوڑی کٹ گھڑے میں ہو تو پولیسیہ تفتیش بھی دھاک کے تین پانچ سے کم نہیں اس کے باوجود رزانہ کی زندگی پر لٹک رہی ہے موت کی تلوان سزائے موت کے فیصلے کو چنوٹی دے رہے ہیں کئی اہم ثبوت ثبوت رزانہ کی عمر کا ثبوت آخر کیوں نہیں ہوا معصوم کا پوسٹ موٹم جانکاروں کے مطابق رزانہ معاملے میں سب سے بڑا پیچ اس کی عمر کو لے کر ہے رزانہ کا دعویٰ ہے کہ ان کی بردیٹ ہے دو فروری انمیس سو اٹھاسی اگر رزانہ کے اس دعویٰ پر یقین کرے تو وارداد کے وقت ان کی عمر تھی محض سترہ سال یعنی ناوالک جبکہ پاسپورٹ میں رزانہ کی بردیٹ دو فروری انمیس سو اٹھاسی درج ہے لہٰذا وہ وارداد کے وقت بالک تھی رزانہ کی مانے تو سعودی عرب بھیجنے والے ایجنٹ نے فرجی عمر پر اس کا پاسپورٹ بنوایا تھا فرجی پاسپورٹ کے بدولت ہی ریحانہ سعودی عرب پہنچی تھی شرلنکائی پولس بھی مانتی ہے کہ رزانہ کے پاسپورٹ پر فرجی تاریخ لکھی گئی تھی سعودی کورٹ میں جلہ کے دوران رزانہ اپنی عمر کی دلیل دیتی رہی اس کے باوجود سعودی کورٹ ریحانہ کی صحیح عمر کو ثبوت ماننے کو تیار نہیں ریحانہ نے بقاعدہ کورٹ میں اپنا ایفیڈیوٹ دائر کر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے ثبوت بھی دیے ریحانہ نے کورٹ میں چیک چیک کر کہا میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں میں نے بچے کو نہیں مارا کورٹ نے ریحانہ کی ساری دلیلیں کھارش کر دی آخر کار سعودی کورٹ نے دو سال چلی عدالتی کاروائی میں ریحانہ کو بالک مانتے ہوئے سولہ جون دوہزار ساتھ کو سجائے موت پر مہر لگا دی کورٹ نے اپنے فیصلے میں صاف کہا تمام گواہوں اور ثبوتوں کے بنا پر ریحانہ کا جرم ثابت ہوتا ہے ریحانہ نے چار مہینے کے ایک معصوم بچے کی نرمم حتیہ کی ہے یہ ایک ایسا سنگین جرم ہے جس کے لیے دوشی کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ مجرموں کے لیے ایک نظیر بن سکے کورٹ ریحانہ کا سر کلم کرنے کا فیصلہ سناتی ہے ریزانہ معاملے میں سعودی کورٹ کے اس تغلقی فیصلے نے دنیا بھر میں سنسری مچا دی ریزانہ اکباروں کی سرکھیاں بن گئی سر کلم کی سزا پر سوال اٹھنے لگے یومن رائٹ سے لے کر شلنکائی سرکار ریزانہ کی مدد کے لیے آگے آئے یومن رائٹ شروع سے ہی ریزانہ کو ملی سزائے موت کو گلت تھیڑا رہی ہے موسیقی سب سے بڑا سوال ہے کہ اگر ریزانہ کے اصلی عمر میں پیچ ہیں تو کوٹ کو فیصلہ سنانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا اگر معصوم کا پوس ماتم نہیں ہوا تو موت کی وجہ کیا تھی کیسے پتا لگا لہٰذا اگر ایسے حالات میں سعودی سرکار ریزانہ کو سر کلم کی سزا دیتی ہے تو وہ یونائیٹڈ نیشن کے رائٹ آف چائلز کا اُلھنگر کرے گی اتنا ہی نہیں سعودی کوٹ نے ہیومن رائٹ کی کھلے آم دھجیاں اڑائے ریزانہ کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے سعودی کوٹ میں کوئی کانونی مدد مہایا نہیں کرائی گئے سعودی کوٹ نے پولس تفتیش کو ثبوت مانتے ہوئے ایک طرفہ سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا دنیا بھر میں ریزانہ کو ملیس زر کلم کی سزا کا ویرود ہوا تو سعود سرکار کے کان کھڑے ہوئے سزائے موت پر سوال کھڑے ہوئے تو سعود عرب کے راجہ نے معاملے میں دکھل دیتے ہوئے سزائے موت پر دسمبر دوہزار ساتھ کو روک لگا دی تھی اس کے باوجود ریزانہ کی تقدیر پر کیوں لچک رہی ہے موت کی تلوار ہم آپ کو آگے بتائیں گے بیرو ریپورٹ نیوز ٹوانی فور سزائے موت پر دسمبر 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 موسیقا 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 موسیقا